اور اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس شخصیت کو جس نے بلدیا کراچی میں ایک جبر کے دور میں ایک ایسے دور میں کہ جب بات کرنا اپنی زندگی کو دعوت پہ لگانے کے مترادف تھا اس شہر کراچی میں ایک آواز ایسی تھی جس نے ہر دباؤ سے آزاد ہو کر بلند و بان انداز میں بہتی دلیری کے ساتھ کراچی کا مقدمہ لڑا تھا اور وہ آواز ہے بلدیاتی پارلیمنٹ میں بلدیات کے ایوان میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر جناب جنید مقاطی کی آواز تھی میں جنید مقاطی کو دعوت دے رہے ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے جلسہ عام سے مخاطب ہوں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب اصداللہ بھٹو صاحب محترم جناب حافظ نئی محمد صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی مہر کراچی قائد کراچی اور میرے قائدین جماعت اسلامی کارکنان ماں اور بہنوں سلام علیکم کیا مٹائے گا تو موکی کھائے گا تو ہم شجاعت کے پیتر ہیں بزدل نہیں ہم نے ہر مور پر ظلم کو تور کر پرچم اسلام کا اور اونچا کیا ہم نہ گبرائیں گے تجھ سے ٹکرائیں گے ظلم ہو یا روا ایسا بالکل نہیں ہوش کر جوش کر بات کچھ سوچ کر دب کے مسلم رہیں ایسا بالکل نہیں ایسا بالکل نہیں میں پیپلز پارٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں تم بھول گئے ہو کہ ہم نے تازی حسین احمد کے ساتھ اسلام آباد میں درنا دیا تھا اور جب ہم نے اسلام آباد میں درنا دیا تھا تو تمہاری حکومت ختم کر کے ہم نے دم لیا تھا اور ہم نے درنا سندھ اسمبلی کے باہر دیا ہے اور ہم نے درنا دولے تانون کے خلاف دیا ہے لیکن یہ اتداء ہے انشاءاللہ ہم تمہاری سندھ حکومت کو ختم کر کے دم لیں گے پھر یہاں سے اٹھیں گے تم کہتے ہو میں پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی اکوبار سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے امینے تمہارے سو امینے تمہارے سو ایم پی اے ہمارا ایک ایم پی اے پی ٹی آئی کے چودہ ایم اے پی ٹی آئی کے درزنوں ایم اے ایم پی اے لیکن مجھے بتائیں کہ کراچی کی عوام کس کے پاس اپنے مسائل کے لیے جاتی ہے کراچی کی عوام نادر کا مسئلہ ہو تو کس کے پاس آتی ہے جبات اسلامی کے پاس آتی ہے کراچی کی عوام سے اگر ملک ریاض گندہ گردی کرے اس کے پیسے کھائے تو کراچی کی عوام کس کے پاس آتی ہے حافظ نئیم کے پاس آتی ہے جبات اسلامی کے پاس آتی ہے اگر قرآچی کے عوام کو پانین حملے تو وہ کدھر آتے ہیں وہ حافظ نائم کے پاس آتے ہیں قرآچی کے عوام کو اگر گیسٹ حملے تو وہ کس کے پاس آتے ہیں جماعت اسلامی کے پاس آتے ہیں حافظ نائم کے پاس آتے ہیں تو مجھے بتاؤ پی ٹی آئی کی کیا مرکز میں حکومت ہے صوبے میں کیسٹنگ میں پی بی بی کی حکومت ہے یا جماعت اسلامی کی حکومت ہے لوگوں اپنے مسائل حل کرنے جماعت اسلامی کے پاس آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کے دلوں کی آواز ہے لوگوں کا اعتماد ہے لوگوں کا پروسہ ہے کہ اگر کراچی کے مسائل کوئی حل کر سکتا ہے تو جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے حاضر نائیم اور رحمان حل کر سکتا ہے اب بات ہو گیا اب بات جو مبرداشت کیا کراچی جو پاری چاہیے کراچی کو روزگار چاہیے کراچی کے نوجوانوں کو نوکری چاہیے کراچی کے بیروزگاروں کو روزگار چاہیے کراچی کو گیس چاہیے کراچی کو سرکے چاہیے کراچی کو ٹرانسپورٹ چاہیے کراچی کی آبادی پوری گردی چاہیے ہم کو کراچی کو اپنے حق چاہیے ہمیں ٹرانسپورٹ کی بہتری سہولتیں چاہیے ہمیں سند چاہیے ہمیں تجارت چاہیے ہمیں ترقی چاہیے ہمیں خوشحالی چاہیے اور ہم یہ خوشحالی یہ ترقی لے کے دم لیں گے اور انشاءاللہ اس درنے نے ہمیں ایک نیا حوصلہ ایک نیا عظم دیا ہے ابھی ہم انشاءاللہ بلیاتی قانون ختم کرائیں گے پھر سندھ کی حکومت ختم کرائیں گے پھر نفات کی حکومت ختم کرائیں گے اور پھر جماعت اسلام ہی آئے گی تو آخر دعوانان الحمدللہ